اسلام علیکم زیادہ تر لوگ جو ہے دیکھیں دوستو کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی میٹرک میں کون سے سبجیکٹ لیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر ایٹ کلاس پاس کر لیتے ہیں یا موصلی سیون کے بعد ہی آج کل جو ہے کورس پڑھایا جاتا ہے میٹرک کا ہاف کورٹ جو مطلب نائند کا ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرنس کی ہے انشاءاللہ آپ کو میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے گائٹ کروں گا اس ویڈیو میں تو دیکھیں سب سے پہلے دوستو بات ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا پیشن دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو میس اچھی آتی ہے یا فیزکس مطلب سائنس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے تو پھر آپ لوگ سائنس کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کا ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو میں ریکومنٹ کروں کہ بلکل بھی آپ سائنس کو جوائن نہ کریں کیونکہ پھر آپ ایسی فیچر آپ اپنا خراب کریں گے ہوئی اسی بات ہے تو ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک پراپر اچھا ٹرینر مل جاتا ہے ٹیچر مل جاتا ہے جو آپ کی کیریئر کے حساب کے آپ کی گائیڈنس کر لے تو پھر وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو پرسو کرنا تو آپ لوگ جو ہے پھر کیا کریں اب دیکھیں میٹرک تو آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں سائنس کرنا میٹرک کے بعد بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے مطلب آگے پھر آپ کے پاس دو تین آپشن آتے ہیں ایکاؤنٹنگ آتا ہے مطلب ایکاؤنٹس اور فائنانس یہ فیلڈ ہوتی ہے آئی کام اور اس طرح سے علاوہ دوستو آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے انٹر کمپیٹر سائنس آئی سی ایس جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ ہوتا ہے ایف ایسی پری انجینئرنگ جس میں انجینئرنگ میں میس فیزکس آپ کو لازمی آنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو میڈیکل فیلڈ ہوتی ہے جس کو ہم میڈیکل بولتے ہیں اس میں صرف فیزکس ہوتا ہے میس بالکل انکلوڈڈ نہیں ہوتی لیکن فیزکس میں کافی حد تک مطلب آپ کہہ لیں کہ میس ہوتی ہے تو آپ لوگ کو فیزکس اچھے سے آنی جائیے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں اچھا پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایف ایسی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اگر ایف ایسی کی جگہ بھی دوستو اگر آپ لوگ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایک شارٹ کٹ ہے انجینئرنگ کرنے کے لئے سیول الیکٹریکل میکینیکل الیکٹرونکس مطلب بہت ساری فیلڈ ہیں تو آپ ڈی ای بھی کر سکتے ہیں ڈپلوم ایسی ایسی انجینئر جس کو کہتے ہیں ایف ایسی کی جگہ یہ تین سال کا ہوتا ہے ایف ایسی دو سال کا ہوتا ہے اور ڈی ای جو ہے یہ تین سال کا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں ڈپلوم ایسی 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 انجینئر اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے آگے اپنی فیلڈ کے لیلیٹڈ ہی آپ نے سبجیکٹ اور یہ چیزیں سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اب دوستو ایک بات یہ بھی میں آپ کو کلیر کروں کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار آرٹس کی فیڈ فضول ہے تو بالکل یہ فضول نہیں ہے جیسے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ ایک آسان ایکزمپل آپ کو دے رہا ہوں آپے ایم ای بی انگلیش کر کے اچھی خاصی آپ اپنی جوب وغیرہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس بھی کر سکتے ہیں تو مطلب بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اصل چیز کریٹیوٹی ہے کہ آپ کتنے کریٹیوٹی ہیں اس طرح سے آپ اپنے لئے چیزیں کریٹ کر کے یا مطلب سوسائٹی کو فیدہ پہنچا کے اسے آپ ارننگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ یہ آرٹس فیل بھی بہت دوری نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے جو لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے آئی آر کیا ہوا ہے یا سیکالوجی اور اس طرح سے ڈیفرنٹ جو آرٹس ریلیٹڈ سبجیکس ہیں تو ان کے لئے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سی ایس ایس کی تیاری یا امتحاد دیتے کیونکہ ایک ٹف ایکزیم ہوتا ہے تو ان کو جو ہے اس چیز کو کلیر کرنا پاس کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے اس کے لئے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر سٹیڈی فردر اس میں کنٹینیو کرتے ہیں آرٹس میں تو آپ کے لئے نقصان نہیں ہے اگر آپ سی ایس ایس کریں یا اپنا بزنس میں آپ کو ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس ہی کریں تو وہ بیسٹ ہے اور بزنس بھی اچھے طریقے سے مطلب کوئی ہیر اپ ہیری نہ کریں کیونکہ ایسے کام پھر زیادہ دیر تک نہیں چلتے تو آپ لوگ جو کام بھی آپ سٹارٹ کریں تو آپ نے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے اس میں مستقل مزاج ہو کے اور اس میں مسلسل محنت آپ نے کرنی ہے تو تب آپ کو کچھ ٹائم بعد اس کے فروٹ فول ریزلٹ جو ہیں وہ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہوفلی اس ویڈیو میں سے جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوئا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس سے اور ویڈیوز میں بھی جو ہے گائیڈ کرتا نہ ہوں گا فائنلی تھانکی سو مچ ورواسنگ اللہ حافظ